یہ زمانہ جس طرح کہ اب ہے ایسے زمانے آتے رہے اور اس کے بارے میں حضرت امام عبدالوحاب شارانی رحمت اللہ علیہ کا وہ فرمان جو انہوں نے اپنے مرشد سید علی خواص سے ذکر کیا یہ نور الابسار فی مناقب آل بیت النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی ہے المنن القبرہ بھی ہے اور روض الریاہین میں بھی ہے یہ فرمان جو میرا اور آپ سب کا اس وقت کلا ہے عمل دیگر لاح عمل کے ساتھ ساتھ اس میں یہ فرماتے ہیں سمیت سیدی علیہ الخواص رحمہ اللہ تعالی یقول امام عبدالوحاب شارانی کہتے ہیں انہوں نے لکھا کالا فی منا نہیں انہوں نے منا نور کبرہ میں فرمایا تو میں نے منا نور کبرہ بھی دکھا دی اس کے اندر یہ حوالہ ساتھ لکھا ہوا ہے کیا انہوں نے فرمایا کہتے ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آرڈینری محبت نہیں چلے گی عادی عام سی عمومی لا یکفی فی محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافی نہیں کیا ان نحبہم المحبت العادیہ ہم آرڈینری سی عمومی سی محبت ان سے اصحابی سی کریں یہ نہیں چلے گا بلکہ سپیشلائیزیشن محبت کی چاہیے تب وہ محبت قیامت کے دل قبول ہوگی اور پیپر محبت اصحاب والا کلیر ہوگا وہ خصوصی محبت کیا ہے کہتے انم الواجب علینا اب سارے دل و دماغ کی آنکے کھولو حضرت سیدی علی خواس نے کہا محبت اصحابہ والا پیپر تب پاس ہوگا انم الواجب علینا انہ لو کنہ نعذب من جہتہم بے محبتنا لہم لا نرجعن محبتہم کما لا نرجعن ایمان نبی تازیب کہتے آج جیسے ہمیں کوئی پکڑ لے اور گلے پہ چھوڑی رکھ لے اور ہمیں کہے کہ کلمہ چھوڑو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انکار کرو ہمیں کوئی گولی مارے ہمیں کوئی ٹینک کے نیچے دے تو ہم پھر بھی جیسے ایمان بچائیں گے اور کلمہ پڑھیں گے ایسے ہی آج اگر کوئی ہاں گولی چلانے کے لیے رکھ لے اور کہے کہ صحابہ کی محبت سے باز آ جاؤ فرمایا جیسے ایمان بچانے کے لیے موت قبول کرو گے ایسے ہی محبت صحابہ میں بھی موت قبول کرو گے تو محبت صحابہ میں پاس قرار پاؤ گے دیکھو نا انہیں پتا تھا کہ مراحل آئے بھی ہیں آئیں گے بھی کہ محبت میں آزمائش ہوگی کہ صرف محبت صحابہ کے نعرے نہیں یہ محبت خون بھی مانگے گی یہ محبت قید و بند کی صحبتیں مانگے گی اس محبت پر قائم رہنے کے لیے بڑے بڑے ظلم و سطب برداشت کرنے پڑیں گے اور اگر کسی کے آساب ڈھیلے ہو گیا تو امام شہرانی کہتے ہیں میرے پیر صاحب نے کہا تھا وہ پھر محبت صحابہ نہیں لفظ یہ بولے جیسے کسی کے تشدد سے ہم ایمان سے دست بردار نہیں ہوتے کہ کوئی کہے کہو کہ میں مومن نہیں ہوں ورنہ تجھے گولی ماریں گے تو ہم گولی کھا لیں گے ایمان سے دست بردار نہیں ہوں گے تو سیدی علی خواس نے کہا ایسے ہی محبت صحابہ کے لیے کوئی جان کی شرط لگا دے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو ان سے پیار کرو گے تو گولی لگے گی اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے پیار کرو گے تو گولی لگے گی اگر سید عاشی صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تعظیم کرو گے تو گولی لگے گی تو حضرت سیدی علی خواس نے کہا گولی کھا کے جان دے دے تو پتا چلے گا محب ہے اور اگر دست بردار ہو جائے تو وہ محبت صحابہ نہیں ہے کہتے ہیں یہ تین صحابہ کا نام لے کے کہا کہ جیسے انہوں نے توحید کے لئے ستم برداشت کیے مگر انکار نہیں کیا ڈک کے اپنے ایمان پر قیم رہے اور زمانہ آئے گا حب صحابہ پر بھی حضرت بلار والی قربانی دینی پڑے گی حب صحابہ پر حضرت امار والی قربانی دینی پڑے گی حب صحابہ پر حضرت سحیب رضی اللہ عنہم والی قربانی دینی پڑے گی اور پھر کہتا ہے کہ ما واقع للإمام احمد بن حنبل فی مسئلات خلق القرآن جس طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم کو حکومت سے ٹکر لینی پڑی مسئلہ خلق قرآن پر حکومت کا مذہب تھا قرآن مخلوق ہے امام نے کہا مخلوق نہیں ہے پھر رمضان میں گرفتار ہوئے پچیس رمضان کو حالت روزہ میں وہ کوڑے کھائے کہ جو ہاتھی کو لگتا تھا تو ہاتھی کا پیٹ بھی زمین کے لگ ساتھ لگ جاتا تھا ایسے شدد تشدد کو برداشت کر کے امام احمد بن حنبل نے دین بچایا حضرت سیدی علی خواش نے کہا حبے صدیق اکبر پر یوں بھی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ تو آج کو اپنی تیاری رکھو اور ڈھیلے آساب مت ہونے دو اور یہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے محبت بڑی اہم چیز ہے فرمایا مَا لَا يَحْتَمِلُوا فِي حُبِّ السِّحَابَاتِ مِسْلَ مَا حَمِلَا حَا اُلَائِ فَمْحَبَّتُ مَدْخُولَةٌ بِسْ مَا حَمَلَا حَا اُلَائِ فَرَانَ جیسے ان اکابرین نے تشدد برداشت کیا دین کے لیے جو حبے صحابہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا اس کی محبت مزاک ہے محبت نہیں ہے صحابہ سے محبت تب ہے جب ایسا تشدد برداشت کرنے کا جذبہ رکھتا اور اس پر قائم رہتا ہو یہ پیغام بھی ایران والوں کو پہنچاؤ اور یہ پیغام بھی وائٹ اوز والوں کو پہنچاؤ وہ اور ہیں یہ اور ہیں اور اب یہ اتنی محبت محبت میں اتنی قربانیاں یہ لکھی گئیں وقت آنا تھا آیا تھا تو پھر یہ لکھا گیا اور اب کیا ہے اب کیا ہے ان کی محبت بھی ہے اور ان کے دشمنوں سے یارانا بھی ہے